21 اکتوبر کو نیا صاحب نے ایک مین سٹیم جو سیاست ہے اس میں ایک بہت بڑی واپسی کی ان کا جو استقبالیہ جلسہ کیا گیا تھا ان کی طرف سے منارے پاکستان میں اور جس کو ان کی توقعات کے مطابق پورا ہوترا بھی بہت بڑا جلسہ تھا اور انہیں بہت این سٹیم سیاست میں بڑے عرصے بعد کوئی ایک ایسی واپسی دیکھنے کو مل رہی ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں جواز زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرائر ڈیجیٹل ناظرین 21 اکتوبر کو نیا صاحب نے ایک مین سٹیم جو سیاست ہے اس میں ایک بہت بڑی واپسی کی ان کا جو استقبالیہ جلسہ کیا گیا تھا ان کی طرف سے منارے پاکستان میں اور جس کو ان کی توقعات کے مطابق پورا ہوترا بھی بہت بڑا جلسہ تھا اور انہیں بہت این سٹیم سیاست میں بڑے عرصے بعد کوئی ایک ایسی واپسی دیکھنے کو مل رہی ہے اچھا اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ میاں صاحب کی واپسی سے پہلے کے جو پی ڈی ایم ہیں اس کے جو سربرائیں فضل ریمان صاحب انہوں نے الیکشن میں تاخیر کی تو انہوں نے بات کی تو اس پہ نون لیگ نے فوراں ردی عمل دیا اور ان کا کہنا تھا کہ ہم اس بات کو مسترد کرتے ہیں اور ہمیں الیکشن کے جو تاریخ ہوئی ہے جنوری اور فیبری میں ہم اسی کو مانتے ہیں اور میاں صاحب جنوری اور فیبری میں الیکشن چاہتے ہیں اب میاں صاحب بھی واپس آگئے ہیں لیکن اسی سے متعلق سپریم کورٹ میں آج ایک سماعت ہوئی ایک درخواست کے اوپر اور جو کہ خارج بھی ہو گئی درخواست آج وہ درخواست یہ تھی کہ ملک میں جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ ایک دن میں کرائیں جائیں اچھا یہ جو درخواست میں تھی یہ تین رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی جس کی سرورائی چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا اور اس میں اتھرمین اللہ صاحب بھی شامل تھے اس بینچ میں اور جو درخواست گزار کے وکیل تھے شاہ خاور صاحب وہ تھے انہوں نے جیسے ہی اس پہ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی انہوں نے درخواست واپس لینے کی استدعہ کر دی اچھا جب چیف جسٹس آن کا مقالمہ ہوا تو انہوں نے پوچھا ان سے جب ہوا تو شاہ خاور صاحب کا کہنا تھا کہ بھئی یہ جو درخواست تھی اس وقت دائر کی گئی تھی کہ تاکہ الیکشن کے حوالے سے متفقہ رائے ہو سکے اور اتفاق رائے پیدا ہو سکے اور یہ ہم نے اس وقت دائر کی گئی تھی درخواست اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں سمجھ نہیں آ رہی اس پہ شاہ خاور صاحب نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ چودہ ماہی کو جو فیصلہ آیا تھا کہ وہ الیکشن کا سپریم کورڈ کی طرف سے اور میں اس وقت ہم نے درخواست دائر کرائی تھی تاکہ ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن ہو جائیں تو اس پہ وہاں پہ پیپس پارٹی کے وکیل بھی سینئر وکیل بھی موجود تھے فاروق ایجنائی تو انہوں کا بھی کہنا تھا کہ انہوں نے چیف جسٹس سے جب ان کی ہوئی مقالمہ تو ان کا کہنا تھا کہ بھئی یہ مذہ کراتی کمیٹی بنائی گئی تھی تفاقہ رائے کی حوالے سے الیکشن سے ریلیٹڈ تو اس میں چیف جسٹس کا مزید مقالمہ انہوں نے کہا فاروق ایجنائی صاحب آپ سینئر وکیل ہیں آپ ہمیں بتائیں تو جب ان بات پہ انہوں نے فاروق ایجنائی صاحب نے کہا کہ بھئی نگرہ جو حکومت ہے یہ آئین کے دپاچے کے خلاف ہے چھے ماہ سے زائد کا نگرہ کا سیٹ اپ میں نے سمجھ نہیں آتا وہ نے کہا اب نگرہ حکومت تو کس طرح دیکھتے ہیں انہوں نے جب سوال کیا گیا ان سے تو ان کا کہنا تھا کہ نگرہ حکومت کے بنائی گج گئی تھی وہ صاف اور شفاف الیکشن کے لئے بنائی گئی تھی لیکن آج تک نگرہ حکومت ملک میں کوئی بھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں کروا سکی اچھا تو چیف جسٹیز نے پھر اس پر ان سے سوال کیا اس کے بعد کہ آپ یہ بتائیں کہ نگرہ حکومت کا کام ہے الیکشن کرانا ملک میں یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے اور تو یہ اس پہ انہوں نے پھر کہا تو بات چیت ہوئی تو اس طرح کہ آج مقالمے رہے اور یہ درخواست خارج ہو گئی ملک میں ایک ساتھ انتخابات کی اور فاروق ایج نائک نے بھی اپنے دلائل دی ہے بہت بڑے وکیل ہیں پیپاس پارٹی کی طرف سے اچھا ایک مزید ہم دیکھتے ہیں کہ ملکی سیاست میں میاں صاحب کی واپسی کے فوراً بعد سپریم کورٹ سے ایک اور بڑا فیصلہ میں دیکھنے کو ملا کہ جو سیویلینز کیسز ہیں وہ آرمی عدالت میں نہ چلائے جائیں یہ درخواست آلہ کے پہلے کی تھی جب میاں صاحب واپس آئے انہوں نے اپنی تقریر میں جہاں بہت سی باتیں کی وہاں پہ انہوں نے اس بات بہت بہت زود دیا کہ میری سیاست میں یا ہماری سیاست میں انتقام کی بو نہیں آئے گی کیا میاں صاحب کے واپسی کے بعد پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف کے راستے بھی کھلتے جا رہے ہیں اب جیسے کہ ان کا نو ماہی میں ملویز و لوگ تھے ان کے لیے سیویلین عدالتوں میں مقدمات چلیں گے آرمی عدالتوں سے نکال لیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب اور جب ہم نے قانونی ماہرین سے اس پر رائے لی بات چیت ہوئی کل جیسے ہماری منظور گلانی صاحب سے بات چیت ہوئی عدالت میں لاہور آئی کورٹ کے ہاتے میں تو انہوں نے بھی میاں صاحب کی واپسی کو خوش آئین قرار دیا اور جہاں نہ صرف قانونی ماہرین نے یہ کہا بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مزید انہوں نے اس بات میں کر رہے تھے کہ جو ملک میں جو سیاسی جو خلا پیدا ہو گیا تھا اس کو میاں نواز شریف کی واپسی ہی پور کر سکتی تھی اب یہ دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی اور ملک میں الیکشن کس طرح ہوتے ہیں اور یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ الیکشن کب ہوتے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے لئے ساتھ ساتھ کتنا ایک ریلیف بن سکتی ہے میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کے بھئی میرے انتقام کی بھو نہیں آئے گی اسی کے ساتھ اپنے محضبان کو دیں اجازت ملتے ہیں اگنائے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگے مان